دوستو اگر آپ لوگوں نے یوپی لیکپال کے اگزام دیا ہے اور آپ اس کے ریسلٹ کا بیٹ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہونے والی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتائیں لیکپال کے جو ریسلٹ آنے میں دیری ہو رہی ہے اور دیری کی بجاہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو کوڈ کیس لگا ہوا ہے جو ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا ہے اس بجاہ سے دیری ہو رہی ہے یہ کوڈ کیس کلیر ہوتی آپ کا اگزام کے ریسلٹ پر کام ہوگا مان سکتے ہیں یہ مارچ میں آپ کا ریسلٹ آ جائے فیلال اس میں دیری بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ میں اگزیک ڈیٹ بتا رہا ہوں فیلال جیسا کہ امید لگائی جا رہی ہے کہ آئیوگ دو کوسٹن پر فون مارچ دینے کی بات کر رہا ہے فرینڈز اگر دو مارچ دو مارچ جو ہر کسی سٹوڈینٹ کو مل جائیں گے تو اس کے کٹوپ میں کیا چینجز آنے والے ہیں کتنا کٹوپ بڑھ جائے گا یا گھڑ جائے گا اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی دیکھنے والے اور سمجھنے والے بہت سارے سٹوڈینٹ الگ الگ طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں اور اب وہاں فیلال آ رہے ہیں کہ 85 پلس چلا جائے گا 90 پلس چلا جائے گا تو دو مارچ دینے کی بات کی بات ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں ایک پریکٹیکلی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چلئے شٹارٹ کر دیں دوستو میں آپ کو ایک پریکٹیکلی بتانے جا رہا ہوں مان لو مرے پاس تین اسٹوڈینٹ ہیں اسٹوڈینٹ اے اسٹوڈینٹ بی اور شی یہ تین اسٹوڈینٹ ہیں ان تینوں کے مارس کتنے آرہے ہیں اس کے بھی پیچھتر آرہے ہیں یہ جب 2 فول مارس نہیں دی جا رہے ہیں اس سے پہلے کی بات ہے کتنی آرہیں ان کی بھی 71 50 ہی ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اگر سارے student کو جو 2 فول دیے جائیں گے تو کیا ہوگا سب سے پہلا student A ہے boy a gente اب 3 Sharon کی علیہ ورکا condition ہے condition اور بھی بن سکتی ہیں میں نے 3 ہی لے کے چلنا ہوں اسی ن Peartťا ہوں کی کٹوں میں کتنا چنجز آنے والا ہے فرنس یہ اسٹوڈنٹ اے ہے اس کے پر چھتر مارس آرہے ہیں اگر دو فل مارس دے دی جائیں تب کیا ہوگا تو مان لو اے ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جس نے کیا جو فل مارس دیے گئے تھے اس کے آلڈیڈی صحیح تھے یعنی جو کوسچن پر فل مارس مل رہا ہے اس نے آلڈیڈی صحیح کر کے آیا تھا مان لو اس کا آپسن جو بھی دی تھا یا صحیح تھا جو جو اس کی کریکٹ آنسر کیا آئی تھی اور اس نے اپنے فل مارس جول دیے تھے کہ ہاں یہ پورے پورے آ رہے ہیں اب کیا کیا ہے اسٹوڈنٹ کو اس پر فل مارس دیے جا رہے ہیں تو اس کے مارس پر کوئی بھی فرق پڑھنے والا نہیں ہے یعنی کہ اس کے 75 مارس ہے اور پھشتی رہیں گے جیرو نمبر اس کے میں انکریز ہوگا کیونکہ آلڈیڈی اس کے جو دو مارس دیے جا رہے ہیں سب کو فل مارس اس کے اولڈی صحیح تھے تو اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں پہلی کنڈیسن یہ بن سکتی اے کے ساتھ اب بی کی بات کرتے ہیں بی ایک ایسا سٹوڈنٹ تھا بی نے کیا کیا تھا جن دو کوسٹن پر فل مارس ملنے والے ہیں جو بھی ہو ابھی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہو اس کی بات کرنا ہوں تو مان لو بی اسٹوڈنٹ تھا اس نے کیا کیا تھا 75 اس کے مارس آ رہے تھے اور اس نے جو دو کوسٹن پر فل مارس ملنے والے ان کےاتے ہیں اس نے وہ کوسٹن اتائیم نہیں کیا تھے تو اس کے پولی کیا ہو جائے گا دو نمبر کا بینیفٹ ہو جائے گا two اس کے ہو جانگی یہ ستتر نمبر دیکھ سکتے ہیں آسانی سے بھی کو کیا مل جائیں گے دو نمبر بینیفٹ دو نمبر کا بینیفٹ مل جائے گا اب بات کرتے ہیں سی کی سی نے کیا کیا تھا سی نے جو دو کوسٹن جن پر فول مارس مل لیں سی نے کیا کیا تھا انہیں نیگٹیب میں کیا تھا تو نیگٹیب میں کیا کیا تھا جب اس نے انہوں نے آنسر کی کاؤنٹ اپنے مارس چیک کرے تو اس میں اس نے کیا 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 تھا پوائنٹ فائب نمبر ڈھٹا دی یعنی 0.25 125 دو نمبر دو نمبر سے گھٹا ہے دو کوسٹن کے گھٹا ہے تو کتنے ہو گئے 0.5 0.5 اس نے کیا کریئے تھے گھٹا دیئے تھے تو اب اس کے کتنے مارس بلیں گے اس کے جو دو نمبر سب کو اشتہ دی جا رہے ہیں وہ تو ملنا ہی ہے اسے اور جو 0.5 دو کوسٹن کے نیگٹیب مارکنگ کے تو اس کے ٹوٹل کتنے بڑھ جائیں گے تو اس کے بڑھ جائیں گے 70 تو اس کے آ رہے تھے اب جو دو فل مارس مل گئے تو اس کے بڑھیں گے 2.5 0.5 کون سے بڑھیں گے جو اس نے نیگٹیب میں کر کے آیا تھا کل ملاک اس کے کتنے کتنے مارس ہو جائیں گے تو اس کے ہو جائیں گے 77.25 یہ اس کے نمبر ہو جائیں گے تینوں کی کنڈیسن الگ ہے اور اے اور بی اور سی کی تینوں کی کنڈیسن الگ ہے ایسا ہے اس میں کنڈیسن اور بھی بن سکتی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک کوسٹ نے اس نے اٹیم نہیں کیا ہوتا فیلال میں تین ہی کنڈیسن لے کر چل رہا ہوں اب اس کا جب ہم ایبریج نکالتے ہیں یہ فل مارس دینے کی بات ہے یعنی ایف ایم دینے کی بات تو یہ جب ہم ایبریج نکالتے ہیں تو اس کا ایبریج آتا ہے 77.5 ہو سکتا ہے آپ کو visible نہ ہو اس کا یہ ایبریج آ جائے گا 77.5 اب یہ ہے فل مارس دینے سے پہلے ایبریج مارس اور یہ ہیں فل مارس دینے کے بات کے یعنی کتنے کا انکریز ہو گیا ہے 1.5 کا دوستو بس اتنا ہی بڑھ سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے ایبریج جو نکال کر دکھا رہا ہوں اس سے زیادہ بڑھنے کے چانسز بہت کم ہیں تو مان سکتے ہیں ایک سے لے کر دو نمبر ایک سے لے کر دو نمبر تک آپ کا جو اگر یہ فل مارس مل جاتے ہیں تو سب کو ایک سے لے کر دو کٹوپ میں انکریز دیکھنے کو ملے گا اب جو کٹوپ کے الگ الگ پریڈکسن کرے جا رہے ہیں کوئی کتنے بتا رہا ہے لیکن اگر فل مارس دے دی جائیں گے تو اتنا چینجز تو آنا ہی آنا ہے بہت زیادہ چینجز نہیں آنے والا اس چیز کو آپ کو گھبنانی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے میرے حساب سے سب اپنا اپنا نمان لگا رہے ہیں تو میرے حساب سے بھی کچھ کٹوپ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے میں جنرل کی بات کرتا ہوں تو جنرل کا جو کٹوپ ہے ایک انومانت کٹوپ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا گیان نہیں ہوں اور کیونکہ آپ سب جانتے ہیں میں نے بھی لیکپال کے اگزام کی تیاری کرائی تھی سٹوڈینٹ کو گرامیر پربیز اور لوگوں سے ٹچ میں بھی تھا اور پول بھی کرائی تا کہ کس کے کتنے مارس آ رہے ہیں میں نے بھی کٹوپ کے لے کر بہت ساری ویڈیو بنائے تھے اگر سب کچھ اچھا رہا ہے جو ڈھاندلے بازیوں سے نکال دیتے ہیں اگر فیر کی بات کرتے ہیں تو کٹوپ میرے حساب سے جنرل کا کٹوپ 76 سے 77 کے بیچ رہنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں رہنا ہے فائنل کٹوپ کی بات ہو رہی ہے نہ کی ڈی بی ڈی بی کا تو اور اس سے کم ہونے والا ہے بات کرتے ہیں OVC کی تو OVC کے لیے میرے حساب سے الگ الگ پیڈکسن ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے میں کسی کو روک رہا ہوں تو یہ 75 سے 76 کے بیچ رہنے والا ہے بھئی EWS کی بات کرتے ہیں EWS کی بات کرتے ہیں تو EWS کے لیے یہ 73 سے 74 کے بیچ ہونے والا ہے میرے حساب سے اب باقی دیکھتے ہیں جب ریزلٹ آئے گا تو اس کا پتہ لگی جائے گا SCST کا مان سکتے ہیں 70 کے آس پاس رہے گا اور پھر بومین کے لیے الگ سے یہ 73 سے 74 آ جائے گا جنرل کا ٹیگری میں الگ الگ کٹیگری میں اس طرح سے ہو سکتا ہے بات میں نے صرف اتنی بتائیے کہ اگر دو مارس سب کو فل مل جاتے ہیں تو کوئی بھی زیادہ چینجز کٹ اوپ میں نہیں آنے والا مان سکتے ہیں ایک سے دو نمبر کا کٹ اوپ بڑھ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ڈر رہا رہے ہیں اور ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ کٹ اوپ چلا جائے گا اگر فل مارس دے دی جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں نے آپ کو پریکٹیکل ہی بتایا آپ اس چیز کو آپ خود بھی اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح کی یہ کنڈیسن تین بن سکتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں تو امید ہے آپ کو یہ جانکاری ہیلپل لگی ہوگی ہیلپل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت